اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو می چینل کوکنگ اینڈ ہیل ٹیپس آج میں آپ کو کریسپی سے کرا رہے سے خیما پیسٹری بنانا دکھاؤں گی یہ دیکھیں کتنا کریسپی ہے آواز سن رہے نا اس کو میں توڑ کے اس کی فلنگ بھی بتاتی ہوں کتنا کریسپی ہے چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم ایک کپ میدہ لیں گے ویٹ میں تقریباً وہ دیڑ سو گرام میدہ ہوگا اگر آپ ہیلڈی ورزن میں کھانا چاہیں تو آپ آدھا گہوں کا آٹا یا آدھا میدہ بھی لے سکتے ہیں میں یہاں پہ صرف ایک کپ میدہ لے رہی ہوں اس کے اندر میں تین سپون گھیڈ ڈال رہی ہوں اگر آپ چاہے تو بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں ہاتھوں کی مدد سے اس کا موین تیار کر لیں گے اچھے سے ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کا موین تیار کر لیں گے ابھی مکس کر لیں گے گھی اور آٹے کو یہ دیکھئے ہمارا آٹا اس طرح میں نے ملٹڈ گھی اب اس کے اندر چھے سپون ڈال لیا اس طرح میرا ہمارا موین تیار ہونا چاہیے اب ہم یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے پانی ہم یہ دیکھئے میں نے اس کا اچھا سے ڈور تیار کر لیا ہے اس کو میں نے اب کچن کورنر میں تیس میٹ کے لیے چھوڑ دوں گی کور کر کر کے چھوڑ دوں گی اب ہم اس کے بعد اس کی فلنگ تیار کریں گے دیر سو گرام کھیما میں نے پہلے سے ہی اُبال گیا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز میں نے لی ہے یہاں پہ ایک میڈیم سائز کا آلو میں نے گریٹ کر لیا ہے بیڈنگ کے لیے ہم ڈال دیں گے اس میں اور تھوڑا سا ہریادھنیا میں نے لیا ہے ایک چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ لیا ہے دو بری کٹی ہری مرچ لی ہے میں نے چلیے فرنڈز اب ہم اس کی فلنگ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم ایک چمچ تیل ڈال لیں گے تیل کو تھوڑا گرم ہونے کے بعد ہم اس کے اندر پیاز ڈال لیں گے اس کے اندر ادرک لہسن کا پیسٹ اور ہری مرچ ڈال دیتے ہیں ادرک لہسن کو اچھے سے بھون لیا ہے میں نے اس کے اندر پیما ڈال دوں گے ادرک لہسن کو اچھے سے بھون لیا ہے میں نے اس کے اندر پیما ڈال دوں گے ہمیں آدھا چمچ نمک ڈالوں گے اب یہ ہاں کے آدھا چمچ چھلدی ڈالیں اب یہ گروڑ اب میں اس کے اندر پیما ڈال جو لیا ہے اس کو ڈال لوں گی آدھا چمچ لال میسچ پوڈر بھی ہم نے لیا ہے یہاں پر یہ اپشنل ہے کہ اگر آپ ٹھیکا پسند کرتے ہیں تو لال میسچ پوڈر ڈالیے آدھا چمچ گرم مسالہ پوڈر ڈالا ہے میں نے اس کو اچھے سے ہلانیں گے میں نے ہرادھانیا بھی ڈال دیا اس کے پر اگر آپ ویجیٹیرین ہیں تو ویجیٹیبل میں بھی بنا سکتے ہیں مطر آلو میں کیرٹ میں بنا سکتے ہیں اس کی سٹفنگ کو اب یہ تیار ہو چکا اس کو فلیم آف کر دیں گے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اب ہم چلیے فرینڈس اب ہم اس کو اچھے سے آٹا میں نے جو گونت کے رب کھا تھا اس کو اچھے سے ایک بار پھر ہم اس کو مل لیں گے اس کے اندر آدھا چمچ نمک بھی میں نے ڈالا تھا میں بھول گئی بولنا فرینڈس اور اس کو اچھے سے مل لیں گے ہم اس طرح سے اب تھوڑا آٹا ہم اوپر سے ڈال دیں گے اس کے ایسے دونوں ہاتھوں کی مدد سے ہم اس طرح سے اس کے ایکوال اب ہم اس کے ایکوال پیڑے کٹ لیتے ہیں ایک ایک کر کے برابر ایک ساتھ چھوڑی سے ہم پہلے مارک لگا دیں گے پھر ہمیں کٹ لیں گے اب ہم اس کو اس طرح سے گول کر لیں گے یہ دیکھیں اب اس طرح سے ہم پیڑے بنا لیں گے سب سے پہلے سب سے پہلے فرنس ہم پلاٹ فارم پہ تھوڑا سا آٹھا چھڑک لیں گے اب ہم نے اس کو بیل لینا ہے اس کو اچھا سب اچھا سب اچھا سب میں نے اس کی ساری روٹی تیار کر لی ہے تقریباً سات روٹی تیار ہو چکی ہے ہماری اب ہم اس کے اوپر لگانے کے لیے ایک پیسٹ تیار کریں گے کان فلور سے بنا ہوا اس کے لیے ہمیں چاہیے کان فلور یہ ہمارے پیسٹری کو تین سپون کان فلور لیں گے اور چار سے پانچ سپون ہم اس کے اندر ملٹڈ گھی یا بٹر لیں گے اگر آپ سردی کا دن ہے تو آپ تیل بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی بہت پتلی ہونی چاہیے پیسٹ کی طرح ہونی چاہیے اس کی کنسسٹنسی ایسی ہونی چاہیے میں نے کان فلور ملٹڈ گھی یا بٹر کو ملٹڈ کر لیا اچھے سے میں اس کے اوپر روٹیوں کے اوپر لگا دوں نہیں یہ یہاں سے لگانا سٹارٹ کرتے ہیں ملٹڈ تھوڑا سا آٹھا میں نے چھنات لیا اس کے اوپر ایک دوسری روٹی ڈال لیں گے اب اس کے اوپر پیسٹ لگا لیں گے اچھے سے ہاتھوں سے مدل سے اس کو سپلٹ کر لیں گے ہم پھر اوپر سے تھوڑا سا سکھ آٹھا ڈال دیں گے اب اس کے اوپر ایک اور روٹی ہم پھر ایک پھر ایک پھر ایک پھر ایک اس طرح سے میں نے ساری روٹی تیار کر لیا اب ہم اس کو دھیمی ہاتھ سے اس طرح رول کر لیں گے یہ دیکھیں آپ ہلکے سے اس طرح رول کر لیں گے اب ہم اس کے یہ دیکھیں اس کے کٹس لگا لیں گے اس کو سائیڈ میں رکھیں گے دیکھیں اس کے اوپر سے ہی ہم کٹ لگائیں گے پرس نہیں کریں گے اس کو کٹنے کا طریقہ یہ ہی ہے دیکھیں سلوولی ہم کٹ کریں گے اس کے سارے لیئرز ہم اس طرح دیکھنا چاہیے ایک ایک کر کے ہم کٹ لیں گے اس کو سکھا کریں گے اس کے سارے پیڑے میں نے تیار کر لئے ہیں اب اس کو بیلنا سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم پلیٹ فارم کے اوپر سکھا آٹا ڈال دیں گے پیڑے کو لیں گے ہم ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے پریس کر دیں گے اور بیلنا سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح سے ہم گولڈ روٹی جیسے ہم بیل لیں گے اس طرح سے ہم چاروں طرف سے اپنے پیسٹری کے کاٹ لیں گے اس طرح ہمارا پیسٹری بن کر تیار ہوگا یہ دیکھئے اب ہم اس کی فلنگ کر دیں گے اچھے سے فلنگ کر دیں گے اب ہم کناروں میں پانی لگا کے اس کو کور کر دیتے ہیں اس طرح سر تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے آپ اس طرح آپ پریس کر لیں اس کو کوئی بھی آپ ڈیزائن بنا سکتے ہیں اس طرح اس طرح ساری روٹیوں کو تیار کر لینا ہے ہم ایک کڑائی میں تیل گرم کر لیا چھوٹنا شروع ہو گئے یہ بلکل تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھئے دیکھئے کرارک خیما پف پیسٹری تیار ہو چکے ہیں اگر آپ چاہے تو اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں 180 ڈگری پہ 30 مینٹ کے لئے بیک کر دیں میں نے یہاں دیپ فرائے کیا ہے اگر آپ چاہے تو دو آپشنز ہیں آپ کے پاس کونسا بھی چاہے تو کر سکتے ہیں اگر میری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اسلام علیکم